بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سپورٹس میگزین کے ساتھ راجہ عصد علی خان حاضر ہے پروگرام کے پروڈیوسر ہیں شاروک فخر جبکہ متزمیالہ ہیں جناب جعوید اکتر جہاں تک کھیلوں کا تعلق ہے اس میں سکوش، ہاکی اور کرکٹ کے علاوہ پاکستان نے دیگر کھیلوں میں بھی بڑا اونچا مقام حاصل کیا اگرچہ اتدا میں ہمارا جو انفرسٹرکچر ہے یا جو تنظیمی خد و خال ہیں وہ واضح نہیں تھے لیکن اس کے باوجود ہمارے متزمین نے اور کھلاڑیوں نے نامسائد حالات کے باوجود دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا خاص طور پر ہم اگر اس صورتحال میں ذکر کریں ہاشم خان کا جو پچاس کی دھائی میں موڈس بیک گراؤنڈ سے ابر کر سامنے آئے وہ کھیلا کرتے تھے پشاور میں اور وہاں کے جو ریگولر میمبر تھے وہ اس بچے کو دیکھ کر اندازہ کر سکتے تھے کہ اس میں کیا جوہر ہے وہ ننگے پاؤں کھیلنے آتے تھے اور وہاں پر موجود بڑے بڑے کھلاڑیوں کو شکست سے دوچار کرتے تھے ان کے جوہر کو محسوس کیا گیا اور کسی نہ کسی طریقے سے ان کو برٹش اوپن کھیلنے کے لیے انگلستان بھیج دیا گیا پھر جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے اس کے بعد پھر آزم خان، روشن خان، جانشیر خان، جہانگیر خان، تورسم خان، سوہیل کیسر اور پنجاب میں زیادہ نام کمایا وہ گوگیہ لاؤدین تھے پنجاب میں سکوش کے کھیل کے فروغ تقاض ایک کیا ہے؟ یہ جاننا بڑا ضروری ہے اور اس سلسلے میں ہمیں جوائن کیا ہے پنجاب سکوش اسوسییشن کے سابق سیکیٹری شہراز سلیم نے بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے بڑا اچھا سکوش کا تاریخ بھی کروا دیا اس میں سر ایسے ہے کہ اس وقت پاکستان میں اور کچھ عرصے سے پاکستان میں جتنی بھی سکوش ہو رہی تھی اس میں پنجاب نے اپنا بہت اچھا رول پلے کیا اور ہمارے پاس بہت اچھے ٹاپ کے پلیئر تھے اس کی وجہ سے ہم پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی انٹرنیشنل لیول پر بھی پاکستان کے پلیئروں نے پاکستان کو بہت اچھا ریپریزنٹ کیا تھا جس میں طیب اسرار حماد آسین خان یہ وہ پلیئر تھے جو سینئر لیول پر بڑا اچھا پرفارم کر رہے تھے ابھی آسین خان اس وقت بھی ٹاپ ہنڈر میں ہے لیکن ہماری ہم وہ تو نہیں کلین کر سکے جو جانگیر جانشیر اور زرب جہان یا سویل کیسر بھائی کے زمانے میں تھی بڑھ ہم پھر بھی اپنے لیول پر رہتے ہوئے اچھا کانٹریبیوٹ کر رہے تھے کر رہے ہیں اور ہم کر رہے ہیں اس وقت جو کرنٹ سیچویشن ہے اس میں ہمارے پاس ایسیو صرف اتنا ہے کہ کچھ تو ہمیں فنڈ کی شورٹیج ہے اس وقت پنجاب سکوز کو جو کہ کافی کرٹیکل ہو رہی ہے اور جس کی ویسے پلیئرز بھی ہیں جو سفر کر رہے ہیں لیکن ہم انڈیویجیل لیول کے اوپر اور جو ہے وہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ کونٹریبیوٹ کر رہے ہیں یا جس پہ ہم انڈیویجیل لیول کے اوپر ٹورنمنٹ کر رہے ہیں ابھی ریسنٹلی دو سیٹلائٹ ٹورنمنٹ ہم نے کروانے ہزار ڈالر کے تاکہ بچوں کی رینکل ہو رہے ہیں وہ ہم مینٹین رکھ سکتے ہیں بٹ یہ وہ ایفرٹس ہیں یا وہ کونٹریبیوٹشن ہیں جو انڈیویجیل لیول سے ہو رہی ہیں ہمیں ایک نیشنل لیول کے اوپر یا ایک پوینشنل لیول کے اوپر ایک سپورٹ چاہیے جو کہ پنجاب سکوش میں جو اس کو ہمیں رینوویشن پر بھی ہمیں کچھ پینک کرنی ہے کچھ ہمیں سورنمنٹ سرین کروانے ہیں جس میں ہم انٹرنیشنل پلیئرز کو پاکستان بلا سکتے ہیں ابھی تو ہم جو سورنمنٹ کرواتے ہیں ان کی پرائز منی ایسی لو ہوتی ہے کہ وہ ہمارے بچوں کے صرف رینکنگ نومنل لیول کو پر مینٹین کرنے میں ہمیں سپورٹ کرتی ہے لیکن ہمارے پلیئرز کو انٹرنیشنل پلیئر نہیں مل گا فر ایکسیمپل ہمارے نائنٹین کے بڑے اچھے پلیئر ہیں پنجاب میں جو اس وقت کھیلنا چاہ رہے ہیں اور جن کی کسی پر پرائن ایج یا پرائن پرفورمنس ان کو آپ دینی چاہیے لیکن ہمارے پاس انفورچنیٹلی ان کو وہ ٹورنمنٹس کا پلیئر دینے کے لیے فنڈز نہیں ہیں کہ ہم ان کو گرون کر سکے ہیں لیکن جب تک یہ پربلک پرائیوٹ پارٹنرشیپ یا جو ہیں جو گورنمنٹ کے سپورٹ اورگنیزیشنز ہیں جس طرح باکستان سپورٹ گورڈ یا پنجاب سپورٹ گورڈ یا آدمترک والے اس طرح سے وہ ہمارے ساتھ کلیبوریٹ نہیں کر پائیں گے یا ہم ان کے ساتھ اس طرح سے ایک جوائنٹ پروگرام نہیں رن کریں گے تو یہ کوئی پوزیٹیف ریزلٹس یا کوئی ہمیں جو ریزلٹس ہمیں جیز کرنا چاہتے ہیں وہ شاید ہم آسلنا کر پا رہے گا شیرا سلیم صاحب میں بڑی حضر قطول رولمیل مینگل صاحب بڑے قابل بڑے دینامک اور بڑے اگرسیو سیول سرونٹ ہیں وہ بے پناہ مصروف ہیں اس میں دوسری رائے ہو نہیں سکتی میں نہیں سمجھتا ہے ان حالات میں وہ پوری توجہ دے سکیں گے یا دے رہے ہوں گے کب وہ واپس لوٹیں گے یہ اس کیا کے کوششن مارک ہے میں کچھ سے یہ سمجھتا ہوں کیونکہ بعض اداروں کا میں سیکرٹی جائچ پہ جو عونری پوزیشن ہوتی ہے اس کی بات کر رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی سیکرٹی صاحب مہان ہے ان کو اس جگہ پر اگر ان نے وہ عوضہ قبول کر لی ہے تو اس جب انصاف کرنا چاہیے بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نورل امین مینگل صاحب نے بہت کانٹریبیوٹ کی ہے وہ یہاں لہار میں تھے لیکن اب پچھلے کچھ عرصے سے وہ ان کی ٹرانسپر بھی ہو چکی ہے وہ اسلامباد میں دیس ہیں تو فرق تو پڑتا ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ یہ کر سکتے ہیں میرے خیال اب بھی اب بھی یہ کر سکتے ہیں صبح ٹوٹتے ہوں گے نا چھے بجے تو اپنی مشلس بنالیں نورل بن مینگل صاحب کر ہماری آواز سننے تو آپ کو اس وقت association میں نہیں اس وقت ایک ساروں سے بات کریں کہ بھئی کیا مسکہ کیا ہے مسئلے شورٹلس کہنے ہوں جو پرورٹی جو حل ہو سکتے ہیں جس میں فنڈز کی تصیابی ہے یا کوئی دوسرے ٹیکنیکل مسائل ہیں ان پر توجہ دے سکتے ہیں میرے خیال میں پھر بھی دے سکتے ہیں کیونکہ بارال سپورٹس ہماری سپیرٹ ہے ان کی بھی سپیرٹ ہے نورل بن مینگل صاحب مخلص سکوٹس کے سرمنٹ اپ گیم کے حوالے سے بتانا چاہیں گے کہ تین چاہ چیزیں پر امرجنسی بیسز پر یا بجاب سپورٹس پاکستان سپورٹس بورڈ یا پھر فیڈریشن یا پھر جو اسوسییشن ہے لیکن جی ہمارا اسوسییشن یا میرے انڈیویجیل بھی ہمیشہ سے ایفرٹس رہی ہیں دو چیزوں پر نمبر ون کوچنگ نمبر ٹو ٹورنمیٹس یہ دو پرائم ریسپونسیبیلیٹیز ہوتی ہیں کسی بھی سپورٹس اسوسیییشن کی ٹوورڈز پیر یا ٹوورڈز نیشن بھی کیونکہ یہی آپ کو ریزلٹ دیکھیں ہمیں وہ فنڈ کی شورٹیج کی وجہ سے ہم ان دونوں چیزوں کے اوپر پروگرام نہیں کر پا رہے ہیں اب اس میں میں تھوڑی چیزیں آیڈ کر دوں تاکہ آپ بھی اس کو سن لیں کہ ایک تو جو ادارہ جاتی سپورٹس ہے جو لڑکے اس وقت بڑے ٹیلنٹیڈ ہیں میلے خیاندہ گرم کا سرکار یا نیم سرکار اداروں کی اگر ٹیمے پر کرا رہے تھی ان کی کو خدمت کرتی رہتی ان کا خل وظیفہ یا تنہا لگی ہوتی تشہر چھوڑ خیارتی خراب نہ ہوتی سیکنڈلی وقت آ گیا ہے کہ ہمیں ایک نیشنل کنسنس سے جولپ کرنا ہوگی کتھرورٹی بنانی ہوگی صوبائی چطہ پر اور مرکل چطہ پر جو کہ آپ جیسی اسوسیسن جو ہیں ان پر نظر رکھے اور ان کو فنج بھی فراہ درانا دے اور ان کی جو سپینٹ ہوئے ان پر بھی ایک سپروائزی روزہ کرے سکارس یہ جو سپورٹس ہوتی ہیں دیکھیں پاکستان میں جب بھی کوئی بھی سپورٹس کو لے لیں آپ ہوکی لے لیں پاکستان میں سکوچ لے لیں یا کچھ بھی لے لیں جب کچھ دپارٹمنٹ اپنا رول پلے نہیں کریں گے ہمارے پلیئر سفر کریں ایٹسن کولیگی جو پرنسپل ہیں انہوں نے بہت سے سابق گریٹس کو انگیج کیا ہوا اور وہ وہاں پر سکوچ بھی کرا رہے ہیں ہاکی بھی کرا رہے ہیں جو نکلیکٹیڈ ہیں ایک بات ابھی رمضان میں ہم نے غنی گلاس کا بہت سبتس کومنٹری بھی کی ہم نے پی ٹی ٹی پی جو پر بھی آئی اور ریڈیو پر بھی اس کے پروگرام چلے وہ غنی گلاس انہوں نے سپونسر کیا تھا ایک گراؤن لے ری اربور پہا خچ کر رہے ہیں تو ہم کس راؤن کے روڑ کو نظر انداز کر سکتے ہیں کوئی سمجھائے ان کو جو اس کی مخالفت کرتے ہیں سکوچ میں پی آئی اے کے جو کنٹریبویشن ہے that is second to none کتنی خدمت کی ہے یہ بڑا بڑا کرائم ہوا ہے بڑی کتائی ہوئی ہے اللہ کرے کہ اب جو بھی ہوا چلی ہے پرائمٹسر صاحب نے بھی آرڈر کی ہیں کہ جو محکمہ جاتی سپورٹس اس کو بحال کیا جائے یہ سب پچھنی کو اور سکوچ بھی ظاہر ہے کہ اس کے ذریعے اثر اچھے اثرات لے کر آئے اور ہم دیکھتے ہیں یہاں پر best best coaches available ہیں استاد گوگی جو ہے وہ ہمارے پاس گوگی لاؤڈین کا ہمارے پاس موجود ہے ہمارے پاس سب پروگرام سب کچھ موجود ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ دوبارہ دپارٹمنٹس پیچھ میں یہ جو ہمارے پلیئرز کو ایک سیکیورٹی فیل ہو اور وہ یہاں پاکستان میں رہے ہیں ہمارے پلیئرز جو ہمارے پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ ہر کیوں سیٹل ہوتے ہیں بکاوز ان کو جاب کی سیکیورٹی چاہیے سری یہ فلسفہ ہے کہ جہاں روزگار ملتا ہے جیسے کس نے مانے میں جہاں دریا ہوتا تھا لوگ مہابادیاں کر لیتے ہیں جہاں پر پیسہ ملے گا لوگ وہاں چلے جائیں گے یہ تیسی بات ہے پاکستان کے بات ہے سب کچھ کرنا پڑتا ہے جناب شہراز سلیم صاحب آپ سابق سیکیورٹی جاب سکوش اسوسییشن کے پر آپ کھلاری بھی ہیں اور مجھے یہ بھی پتا لگا کہ آپ اپنے گھر میں بک سکوش کھوٹ بنے اور مہاباد بھی آپ ایونٹ کروا لیتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے اپنے حصے کی چھمہ آپ نے جلاتی رہنے ہیں آپ سے انشاءاللہ انتہابیشی پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اسلام علیکم یہ تھے جناب شہراز سلیم سابق سیکیورٹری پنجاب سکوش اسوسییشن سکوش کے علاوہ ایک اور ایسا کھیل تھا جس کو ایک اہد میں پاکستان میں بڑا بام اروج حاصل ہوا آزادی کے فورنل بات سابق چیمپئن خواجہ افتخار جو وہ بلدل بھی کھیل چکے تھے ان کا پاکستان میں مقابلہ اس زمانے کے ورڈ نمبر ون ڈرابنی سے ہوا ڈرابنی کو بڑی مشکلات پیش آئیں اب الاخر وہ خواجہ افتخار کو ہرانے میں کامیاب ہوئے انہوں نے خواجہ افتخار کے بارے میں یہ کہا کہ اگر یہ اپنا وزن مناسب حد تک کم کر لیں تو مجھے یہ بہ آسانی ہرا سکتے ہیں خواجہ افتخار صاحب کے بعد پھر دیگر کھلاریوں نے پاکستان کا نام ٹینس کے میدان میں سر بلند کیا اس میں سعید ہائی منی پیرزادہ حارون رحیم شہداز رحیم اسام الحق عشنہ سوہیل رشید ملک میسیس تاقیبٹ اور پروین شیخ نے ٹینس کے میدان میں اپنے کھیل اور میار سے بڑا نام کمائیا اس سلسلے میں ٹینس فرڈیشنگ کی سطح پر دلاور عباس صاحب کی کابشوں کی بھی تعریف ہونی چاہیے انہوں نے پاکستان اور ایشیا کے سطح پر ٹینس کی خوب خدمت کی آج کل لاہور میں پنجاب کے سطح پر پاکستان کے سابق نمبر ایک ٹینس کھلاری رشید ملک مسکوف عمل ہیں جناب رشید ملک پنجاب سکوش اسوسییشن کے سیکرٹری بھی ہیں ٹینس کے سلسلے میں آج کل ان کی کوچنگ نوجوان کھلاریوں سکیہ توقعات ہیں اس بارے میں ان سے بات کرتے ہیں جناب بہت بہت شکریہ کو کوچنگ فرام کرنے تو کیا ٹیلنٹ اپل لے دا رہا ہے اس کی اگرازم بکاست کیا ہے جی اسلام علیکم دیکھیں جی مین کانسپ تو یہی ہے کہ اپنا جسنا پنجاب کو پچھلے آٹھ بستال سے میں از ایک سیکرٹری رن کر رہا ہوں آئی بہت کہ ہمارے دومیسٹک سرکیٹ جو ہے وہ سٹرونگ ہو اور دومیسٹک سرکیٹ ہم نے بہت سٹرونگ کیا ہے اور ہم بہت سے ا�feer مزاریں اس میں آپ دیکھیں ابھی اندر ٹوال پورٹین کی ٹیم کے ساتھ پاکستان کے ساتھ گئے ہوئے تھے تاجکستان ابھی آپ دیکھیں عبد الرحمان وہ اپنا اندر ٹوال کے ساتھ ٹاپ پلایر listings ابhyster ابو بکرتلہ ابھی جو آپ دیکھیں کہ وہ کھیل ہوئے ہیں تاجکستان وہاں سے گئے ہوئے ہیں آڈر ٦ اچھ ٹیم کے ساتھ اور آپ نے اس کے ساتھ دیکھا کہ یہ سارے پنجاب کی طرف سے یہ انڈر ایٹ اور ٹین کھیل کھیل کے سٹروم ہوئے ہیں اس میں آپ بلال آسین کو لے لیں جو انڈر ایٹین نیشنل چیمپئن ہے اور ریڈی ابھی پاکستان پہلی بار اس نے دیویس کف ٹیم فیفٹ نین نومینیٹ ہوئے ہیں اور وہ گیا تھا کھیلنے کے لیے اور پاکستان ٹیم کے ساتھ تو میں ابھی سکسٹین سیونٹین یڈز کا بھی نہیں ہے اور اب اس کو اور اچھا کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم ان کو باہر آئی ٹی ایف کے ٹورنمنٹ زیادہ تر کلانے کی ہوئے جس طرح زیادہ زیادہ ہو سکے جس طرح اسلام اللہ کو ینگر ایچ میں ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ آئی ٹی ایف کے ٹورنمنٹ بہت کلائیں جب آپ کے کلپ میں ان کے والد گرامی یا تشامل حق آتے تھے بڑے صاحب حسیت سوٹیڈ بھوٹیڈ اور خوششکل انسان تھے اور بڑی اچھی فیملی ہے لیکن زیادہ کے یہ مہنگا کل کا تو ہم سے بات کیا کہتے تھے کہ اس کو sponsorship مل جائے ان ٹرمز ایئر ٹکٹ لیکن یہ سب آپ کا اور دوسری آپ کے کلی جنگ کا یہ ایمان تھا کہ یہ ایک بڑا نام پیدا کرے گا اور وہ ٹیلنٹ جو کہے گا ہم ان کے نام بھی سنتے رہتے ہیں وہ کس نیمت پر پہنچ چکے ہیں دیکھیں دے ابھی ہماری جس نے بھی کیمپ نے پلیئرز ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پچیس چھبیس ہم نے پلیئر جو ٹاپ کے سلٹ کی ہیں یہ سارے اپنا نیشنل ٹینس ٹورنمنٹ سارے کھیلنے والے ہیں اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ پنجاب کا پلیئر ہے پنجاب ہی کھنکو ہیں پر نیشنل ٹیم کے پلیئرز اس میں ٹاپ کے سارے اپنا ون ٹو ٹری ہم نے سلٹ کی ہیں اور اس میں بات ساری یہاں آجاتے ہیں یہ کیمپ ایک آدھ مہینے کے لیے جسے آلی امبرویڈری والوں نے آلی امبرویڈری میرز ویرائی مست تینک آلی امبرویڈری میرز تاریخ زمان یہ خوب سے پورن چیز ہے کہ پرائیوٹ سیکٹرز کا بیچ میں نام بلسی بات یہ چیزیں نہیں ہو سکتی ہمیں کو ہلا شریع دینی چاہیے بلکل ہمیں دوسروں کو نسال دینی چاہیے یہ کہ تم لوگ خود بھی آؤ اس طرح آپ ایک اون کرو بچے کو اور اس کو ٹرابل کراؤ اور ٹرابل کراؤ اب بات ساری ہی آ جاتی ہے کہ you know even اسلام had to play all year round in ITF tournaments to play and make ranking تو اب اپنا ہمارے بچے جو ہیں یہ تو کوئی effort نہیں کر سکتا چار پانٹ ٹرابنٹ بھی کوئی کلے گا تو you know آج کل آپ کو پتا ڈالر کا ہے ڈیس اک لاکھ روپے اگر آپ ایک دو مہینے بھی ٹرابل کرنا اور اس میں رینکنگ کرنا اور کوچ کے ساتھ ٹرابل کرنا it is now becoming very very tough اچھا آپ سے تو درخواست ہماری ہے درخواست کیا ہے ہم آپ سے توقع کرتے رہتے ہیں کہ آپ یہ کام اچھے اچھے کرتے رہیں گے اپنے حصے کی شمعہ دراتے رہیں گے اب مجھے پتا ہے کہ جو پجاب کے شدہ پر جو اسوسییشنز ہوتی ہیں وہ ہاکی ہو یا پھر سکارش ہو یا پھر ٹینس ہو وہ ہینڈ ٹو ماؤنٹ ہوتی ہیں یہ جو ساکت طاقت کا جشما ہے وہ تو سپورٹس مول ہوتا ہے پجاب کا یا پھر سینٹر کا اور پھر اس سے بڑھ کے جو فیڈریشن ہے متعلقہ فیڈریشن ہے میں سنتا رہتا ہوں کہ کچھ ایڈمیسٹریٹیو معاملات ایسی ہیں جس میں ایلیکشنز بھی شامل ہیں اس کے ٹینس فیڈریشن کے ان میں کوئی تاخیر ہو رہی ہے یہ مسئلہ آپ نے خیال میں میرا ہاتھ ٹھولا لگتے ہوئے کہ کب تک ختم ہو جائیں گے نہیں یہ دیکھیں یہ بڑی زیادتی والی بات ہے میں آپ کو دیکھیں میرا اپنا کوئی انٹرس نہیں ہے کہ میں نیشنل فیڈریشن میں جاؤں میں پنجاب کو ہی انڈنگ کر لوں یہ بہت صحیح بات اور بڑی بات مسئلہ اتنا بڑا ہے اور ہمارے پورا والا ملتان ویہاری ہم ساری جگہ پہ ہم نے کوچز بگا کے اس میں اکٹوپ نہیں ابھی آپ نے بھرے والا کا ذکر کیا کہ آپ کیا مہمبر ٹینس کورٹ ہیں جی بلکل ہم سے بھی سکول میں ہم میرا کوٹ میں نے خود اتتا کی اس کوٹ کی اچھے مزیرا بات جیسے شہر تحصید مہمبر بھی ٹینس کورٹ اے سی صاحب کے گھر کے قریب بھرنا ہوا تو جی جی اس کی روٹس اور ہاکی کی تو ان ایکسٹینڈ انٹرسٹرکچن مکنی صدا پر موجود ہے جی 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 بلکل میں نے اس میں خاص طور پر میں نے وہاں جا کے میں نے وہاں کوٹ کی اوپننگ کی پھر ہم نے مستان میں کوچ رکھوائے ابھی ہم اپنا اس کو اور وسیع طور پر کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا آٹھ سو پلیئروں کا ہمارا ابھی سمر ٹیمپ میں دو خوبطلی شہروں میں کام چلے گا یہ سمر جو آ رہے گا جس میں سے ہم نے ایک دو پلیئر چوز کرنے ہیں اور اس میں سے ہم نے ان کو لاہور اپنے سنٹر پر لیانا ہے فردر سپانسرشپ پنجاب کی طرف سے کہ ہم اس کو تین سال کے بعد ہم اس کو نیشنل رینکنگ کے ٹورنمنٹس میں دیکھیں گے اور ٹاپ کے پاکستان ٹیم کی دو جسے بڑی امپورٹنٹ ہے ایک تو ایمٹ دوسرا ٹریننگ اور یہ جیسے میں نے پہلے اقصار سے بھی بتایا کہ اس نے فیڈرشن اور فیڈرل گرمنٹ کا اور منسٹر سپورٹس کا یہ جو ہماری انٹر پرویشن جو کوارڈنیشن جو ایک منسٹری اس کا بڑا عمل داخل ہے پنجاب سپورٹس بورڈ کا بھی آپ مجھے بتا دیجئے کہ آپ کیا توقع کر رہے ہیں کسی طریقے سے پنجاب کے سطح پر ٹینس کے فرو کے حوالے سے جو میں نے اسپرٹس کا ذکر کیا اس پر توجہ دینی چاہیے جی بالکل اپنا میں نے اتنے کئی سالوں سے اتنا ہم نے زور لگا کہ آج نیشتر پارک ٹینس ٹیڈیم واپے اپنا قدافی میں اپنا وہ تیار ہے چھے کوٹ ہمارے پاس ہے بانچ ہمارے پاس آؤٹڈور ہیں اور یہ ایک سٹیڈیم کا کوٹ ہے چھے کوٹ ورلڈ پلاس سینٹر بن چکا ہے مگر ابھی تک میں اس پر کوشش ان کو کہہ کہہ کے تک جائے کہ اگر آپ ادھر ایکیڈبی عباد کریں گے ادھر آپ نرسلی کو کر لیں ادھر سکولز کا پروگرم چلا لیں تو ای تنک یو ویل بی میکنگ نیم کہ جو سیکٹری جو ڈی جی بھی رہے گا اس کا ایک نام ہوگا کیونکہ آج یاد ہے کہ ادھر شدولک was the ڈی جی and we were trying our best جس میں عبداللہ سنبھل صاحب نے ہمیں دبل گرانٹ دے کے ہمارے ٹینس کوٹوں کو بنوایا سنثیٹک ورلڈ پر سینٹر تو آج ہمیں اس کو آگے لے کے چلنا ہے اب وہاں خالی پڑا ہوا ہے وہاں پر کوئی پلیئر مجھے نظر نہیں آتا تو می این and my focus is and I'm requesting them that we should build a proper academy over there so that there you can see hundred players actually I said میری میں زیادہ نہیں ہوتا لیکن مجھے سیکری صاحب اور ڈی جی سپورٹس ہیں وہ بھلے آپ ہی معلوم ہوتے ہیں so شاید ڈی جی صاحب ہے he's a سیکری ہے ڈاکٹر اپنا تفیان صاحب ہے تو میں میں ان سے دو تین دفع منا ہوں مگر میری ڈی جی صاحب سے ملکات نہیں ہوئی I went to see him three four times but I couldn't meet him because he was away somewhere so میری all I have written many letters کہ یہ ایک بہترین طریقہ ہے یہ ٹائم ہے یہ نہ ہو کہ سنتیٹک قراب ہو جائے and I I have seen it in national sports board also وہ جو کوٹس تھے وہاں پہ کوئی پروگرم نہیں چلا تو وہ سنتیٹک کوٹس they came they were 8 ہو گئے اور وہ وہاں پھل سے وہ نیو سنتیٹک ڈال رہے ہیں بس بہت بہت شکری ہے آخر میرا بتا دی جائے گا آپ سے کوئی رابطہ کرنا چاہے اگر کوئی رابطہ کرنا چاہے اگر کوئی رابطہ کرنا چاہے بلکل آپ اپنا جس کو بھی ٹینس کا جو چاہتا ہے کہ وہ پروفیشنل نیول پہ کھے لے یا وہ نیشنل ٹیول پہ آئے اور ایشن گیمز ایف گیمز پاکستان کا کلن لے وہ مجھ سے ضرور رابطہ کرے آہ 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 من پجاب forty بگیج 2019 آہ 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 مجات مجات six coaches under me all top players even me I was produced over there آپ کسی time 2 کے baad I am there till 7 you can contact me over there on my number 0300 844 6721 you can just call me anytime I will be helpful for any age group but I prefer that the boy should be 4 5 6 years old where I can focus and make him a proper champion at age of 10 or 12 this is very generous of you that you are broadcasting your mobile number to general public they may contact you for coaching or participating in the program which are still going on at the Baagre Jenaab Thank you very much Jenaab You have a great good time for that time and then you have a great in any program you will be very much thank you sir Thank you very much This was Jenaab Rashid Malik cricket Kheel Me Fast Balling A A Shobha Jus Pakistan Bollers Dunia Bhr Bhr Raja Kya Why Kha 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 رن تھرو کرنے والے بول اور دوبارہ دستیاب ہوں گے یا نہیں اس کے بارے میں وسوق سے نہیں کہا جا سکتا گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیعہ کا ریحان احمد آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں اسلام علیکم جناب علیکم اسلام علیکم ریحان صاحب جو امپورٹن چیز ہے یہ اسٹیب بھی سٹیام آجین کا میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا محطیم شاہ کو بھی اس میں شامل کرنے لیکن ہوں تو ہم ایک کوئی جو کلاس ابھی توقع کریں ابھی وہ ان کے ریپوٹیشن ایسی ہوئی نہیں ہے کیونکہ ہم سوچ رہے کہ یہ ستر اسی تیسٹ میچ کلیں گے یا پھر یہ سارے تین سو چار سو اٹھ کریں گے اس کی وجہ کیا ہے سینکی راجہ صاحب پہلے آپ نے موقع دیا شکر گزارہ مومنے میں بلکل آپ نے بڑا اچھا انٹلو دیا کہ پاکستان کی بڑی ایک ایک الاسپریس اور بڑی ایک الیٹ ہسٹری ہے فاسٹ بولنگ کی ایون آپ دیکھ لیں جلال الدین سکندر بخت اور محسن کمال ہر دور میں ہمارے پاس اور ایون وسیم اکرم نے جب بیدو کیا تو اس کے ساتھ سنیم جعفر بھی تھے پھر ہمارے پاس ازیم افیز اپیز پھائے کے بارے بیٹ پچاس آؤٹ ہیں جی جی ازیم افیز راشد خان میں نے آن اینڈ آف دیر ور پیپر نوکی نیٹ دور اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی سٹرائک بولر رہا پھر لائک جب لاشت ہم نے نائنٹی ٹو کا ورلڈ کا ورلڈ کیا تو اس کے بااد ہمارے پاس ایک سٹرائک فورس کی وسیم بکار نظران not only in پاکستان it's one of the all-time great pairs اور ایک میرا جو humble analysis لوگ اسے disagree کر سکتے ہیں کہ flat pitches میں اور flat track پہ like unfriendly balling قریشن جہا پر لیلی اور مارشل جیسے لوگ سٹرگل کرتے رہے یا کرتے ہیں بوس کوتی بووش جویل گارنر سلویسٹر پلاک باب ویلیس تین بوثم ایک لنبی تعداد بولرس اس میں دوڑین سرسازنواز تو پائے نہیں رہلا کہ جیسے انہوں نے مالبین کے ٹیس میں نو آؤٹ کیے from no position انہوں نے بولنگ اور پھر آپ پیل دی اگر دیکھیں تو یہ ریبرس نو آج تک یہ نام ان کے ساتھ اٹیچ رہے گا نیا شاید آپ بھی چلے جائے گی کرکٹ کی تاریخ جب بھی لکھی جائے گی سرس ریبرس نو نو سن بولنگ نے میند کی محمد زاہد آئے جی محمد زاہد محمد اکرم محمد آمیر اور محمد آسف بہت بڑا ٹیلنٹ تھے تو امر گل امر گل آپ دیکھ انجری نہ ہوتی امر گل بڑے زبردست اپ دیلیٹ آورز کے وشیم بکار کی کمی خلاص نہیں لیکن اپنے دور کا زبردست دو دار نو کا وائلڈ کپ اگر آپ امر گل کو ہٹا دیں تو میرا خانہ پاکستان کی جیتنا بڑا مشکل ہوتا امر گل بھی ایک چیانیس ٹیس نیٹ کھلے ایک سو چوہتر آؤ کی بٹ انہوں نے بڑی چی پرفارمس تھی امر گل نے اور تھوڑا سا ہماری لگیسی کو کیا جو کہ نظر آیا آمیر اور آتھر اگر اپیسوڈ نہ ہوتا تو آئی گیس ہماری کرکٹ کسی اور آمیر میرا خیال تین سو سے چار سو آؤ تک کر چکا ہوتا اگر بارہ سال کا پینیور لگائیں کرکٹ کا بہت بڑا لوس تو اس نویدو لسن آئی فاس پولر میں اور بیٹس میں جسی کریٹ آپ نے ماشیلہ کور کی یا میں جسی دیول پر کھیلی ہے اگر آپ سپنر ہے رائٹ آم بیگ بریک ہے یا رائٹ آم آم بریک ہے یا میٹل آر آر بیٹس مین آر کی شاید جو ورکلوڈ ہے یا جو بوڈی کا strength بوڈی کا stamina جو آپ کی جو بوڈی مکیلکس ہے فاس پولر رائٹ صاحب آپ بیٹس سمجھتے اگر بیس آگر دن میں کرانے ہے تو آپ کی جو لور بیگ لور آپ کی جو لیکس کے مسئل اور آپ کی جو ہپس بہرے عمران خان اور محمد زاہد محمد زاہد کچھ لوگ کہتے ہیں بلکہ وہ آگے سے شویب بکتر سے بھی زیادہ تیز تھے اگر بیک انجری نہ ہوتی تو محمد زاہد شاید سپیڈ گن کا ریکارڈ بنا 100 مایلز وہ توڑ دیتے پھر وہ ہوا تو اسی طرح کلچر ہم شاید جو وسیم بکار نے شاید جو لیگیسی انہیرٹ کی تھی جس سرہ نے اپنے آپ کو فٹ رکھا جیسے ایٹی سور سے 2003 وسیم اکرم اور ایٹی نائن سے 2003 مگر ان دونوں نے اگر تین سو جو ہے تی آسی آوٹ بکار یونس کر رہے اور چار آوٹ وسیم اکرم کر رہے تو کیا وجہ ہمارا کو سٹائک بولر کیوں نہیں کر سکا لیٹ آن 300 یا 400 میں آپ کو شاید بکتر میں 16 ٹیس 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 آوٹ کی وہ بھی 1997 جو ہے ساتھ تک ٹیس کر گیلتے ہیں اور 2011 تک بندے ہے وہ ٹیس ٹیس پچے ڈاکس سب اب یہ بتائیں ایک بیش میں ہم بات کرتے ہیں پھر 99 کے بعد یا 29 کے بعد بات کریں وہ long serving کرنے والے ہو سکتا ہے پٹینچلی آگے چلے جائیں ہارے سوپ چلے جائیں نسیم ہی شاہین شاہفیدی آگے چلے جائیں محمد نسیم long term serve کریں دھانی آگے آگے بیلکل نسیم بیلکل آپ سکتا ہے serve the country or to become a great test وہ چیز چلی گئے پھٹ پہ جو پریورٹی ہم دیکھتے تھے تس کرکٹ کو دیکھیں نا آپ جو برزی کرنا ہے اب اگر ہی کریں گے تب ریل فرم آف کرکٹ اس تس کرکٹ بگوز تس یور انٹیلیجنس یور کریج یور سکل یور میتھائی اور یور سٹیمنا چار آور لکس کٹ بار چار آور اور ایک دن میں دیس آور کرانا اور ایک تیسٹ میچ میں اسی آور چار آور کٹی ہے چاندیس س پچاس آور شاہین شاہ فریدی کی ایوری سپیس میں نے کیونکہ چھوڑا سا سپورس دیٹا کے ساتھ بھی اور دیٹا سائنس اسے بھی چھوڑا بھر کیا اس کی ایوری سپید نکلی ہے 135 to 136 کلومیٹرز پر آر اگر اگر چار آور کراتا ہے تو آپ اس کی میں نے گلت کیا دیٹا جائے وہ کرنی ہے تو وہ اپنی سپید نیچلی اس کی ڈکلائن ہو جاتا ہے سپید اس کا ایک جو ہے جو ہے جیسٹ to another level سیم گوھر نسیم شاہ ویری گو کمپلیٹ ایکشن کوئی اس میں جو کہتے ہیں نا خفتہ نہیں ہے بڑا سیدھا سپید مجھے بتائیں کیا کیا جائے دنیا جہان میں تیس سکر زندہ ہے پر فارم کر رہے ہیں وہ دیکھیں اب اس میں صرف ہمیں انجلیڈ کا موڈل ہے جی انجلیڈ 2003 میں ڈیبیو کرتا ہے وہ 1808 تیسٹ کھیلتا ہے اور 194 وندے لاشٹ وندے وہ اپنا کھیل رہا ہے 2015 میں اس کے بعد اس نے وندے کرکٹ کو اور تی ٹونٹی ایون پر جو اپنی انکی ہوتی ہے کاؤ کاؤٹی نیول پر وہ بھی اس پہ چھوڑ دی اس نے اپنا فوکس کر رہی ہے ٹیسٹ کرکٹ میں بکوز ایون سارم اب وہ آت کر رہا ہے 685 25 کی ایوریج ہے 6 جو ہے 85 دکٹ which unheard of سیل کوز سٹورٹ بروڈ وہ بھی 2016 میں اپنا آخری بندے کھیلتا ہے اور وہ ٹیسٹ کرکٹ سے شفت کرتا ہے ہمیں یہ چیز ایز 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 کرنی ہے ٹیسٹ کرکٹ یہ اپنے بڑی ڈین جسکو میں چاہتا تھا کہ سم اب کرنے جی آپ نے کریس براؤ کا اور ایڈرسن کی بلی اچھی مسائلے دے کہ انہوں نے شخص پوریشن آف کرکٹ ہے وی بہت سکر پندرہ سولہ میں کمپلیٹلی ایمپیسائز پوریشن فرس کلاس ان تیس رکیٹ بہت 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 اچھی بات ہے آپ سے اختفار سے گفت ہوئی بڑی پتے کی بات ہے انشاء اللہ آئند بھی آپ سے استفادہ کرتے رہیں گے بہت بہت شکریہ شکریہ یہ تھے تجزیہ کا ریحان احمد آج جو بھی گفتگو ہوئی اس کا واحد مقصد سکوش ٹینس اور ٹکٹ کی بہت ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہئے ہمارے ملک میں وسائل کم ہیں اور یہ بدقسمتی ہے کہ کھیل ہماری پرائیورٹیز میں شامل نہیں رہے لیکن پھر بھی خوشائند بارچے ہے کہ نجی سطح پر کھیلوں کے حوالے سے سرپرستی کا عمل اور دخل جاری ہے جس نے ابھی تک سکوش ٹینس اور دیگر کھیلوں کو کسی حد تک زندہ رکھا ہوا ہے اچھے کی توقع کرنی چاہئے اس کے ساتھ راج حسن علی خان اور پروگرام کے بڈیوسر شاروخ فقر کو اجاز دیجئے پروگرام کے منطلے اعلیٰ تھے جناب جاوید اختر